آگرہ میں پھر تین طلاق کا معاملہ سامنے آیا ہے پتی نے پہلے دہیج کے لیے پتنی کو پریشان کیا اور پھر تمام طرح کی یادنائے دینے کے بعد اسے طلاق دے دیا معاملے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ قانون بن جانے کے بعد بھی ایسے معاملے کیوں نہیں رک رہے تین طلاق پر قانون بننے کے بعد بھی یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے تاج نگری آگرہ میں پہلے تو پیڑیتا کو دہیج کے لیے تمام یادنائے دی گئی اس کے بعد بھی جب سوال والوں کی مانگیں پوری نہیں ہوئی تو اسے مار پیٹ کر گھر سے باہر نکال دیا اور تین بار طلاق بول کر طلاق دے دیا پیڑیتا نے اپنے مائکے میں آکر سوال والوں پر دہیج کے لیے پرطاڑیت کرنے اور تین طلاق کا مقدمہ درج کرا دیا ہے کاروبار کرنا ہے مجھے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور مارتے توڑتے ہیں پاپا نے کچھ ریمانڈیں پوری بھی کی ہیں کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو بس وہی سے ٹوچر کرنا پریس سے چلا دینا اور کر دینا اور گھر والے سب ہی ایسے ہی ہیں سب ہی گھر والے ہوئیتے ہیں پورا معاملہ تھانا خندولی علاقے کا ہے جہاں ایک سال پہلے یہاں کی ایک یوتی کے شادی پریوار والوں نے بڑے ہی دھوم دھام سے بلند شہر کے رہنے والے شہرک سے کی تھی لیکن شادی کے کچھ دنوں بعد ہی سسرار والوں نے اسے دہیج کے لیے پرتالت کرنا شروع کر دیا ان کے کچھ مانگو تو مائکے والوں نے پوری کی لیکن ان کا لالش بڑھتا گیا میں چاہتی ہوں میری بچھی کوئی انصاف ملا ہے سب کچھ دیا جتنی ہماری حیثیتی کچھ ڈمانڈے بھی پوری کریں کچھ ڈمانڈے بھی پوری کریں کبھی پیسے لے کے آو کبھی بلٹ لے کے آو کبھی کچھ کبھی کچھ ایسا کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں ٹوچر کرتے ہیں مارے بیلٹوں سے کبھی کچھ کرتے ہیں بیٹی کو کیا کیا دیا اب کیا یہی کیا دیا پیڑتا پر ایسے جلم ہوئے ہیں جسے سن کر آپ بھی کاب جائیں گے اس کے ساتھ مار پیٹھی نہیں کی گئی بلکہ اسے پریس سے جلایا گیا وہ پولیس سے نیائے کی گوہار لگا رہی ہے وہیں پولیس کا کہنا ہے کہ سبوتوں کے آدھار پر آروپیوں کے خلاف کڑی سے کڑی کاروائی کی جائے گی تھانہ خندولی پہ بیس جنوری کو ایک مسلم ایلہ دوارہ پہید کی دیل ہے اس کی شادی دسمبر 2018 میں بلند شہر میں ہی تھی جہاں سسوالی جنو دوارہ اسے پرطاڑیت کیا گیا دہج کی مانگ کی گئی تتہا اس کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا گیا تین تلکہ دوارہ اس کے سمبند میں انہوں نے تھانہ خندولی پہ تحریر دی اس کے کرم میں مقدمہ لکھا گیا ہے اور کاروائی کی جائے سسوال والوں کی بیہیمی سے پیڑیتہ ڈری ہوئی اور کسی حال میں وہاں جانے کو تیار نہیں پیڑیتہ نے پولیس سے گزارش ہے کہ آروپیوں کو ایسی سجا ملے جس کے بعد وہ یا کوئی بھی ایسا قدب اٹھانے سے ڈرے لیکن کانون اور تمام کوششیوں کے بعد بھی تین تلاک کے ماملے نک نہیں رہے ہیں یعنی صاف ہے کہ کچھ لوگوں میں کانون کا کوئی خوف نہیں ایسے لوگوں کا صحیح علاوہ بھی کانون نہیں کر سکتا ہے آگرہ سے آرنین ٹی وی کے لئے شیف چوہان پترک کے دیش پترک کے دیش پترک کردیش پترک کے دیش